فیصلے نہ لیے تو کیا بنے گا ہمارا؟ فیصلے اگر آپ نہیں لیں گے تو میں یہی کہا فیصلے اگر آپ نہیں لے سکتے ہیں حکومت چھوڑنے حکومت چھوڑنے؟ ایک دم چھوڑنے آج ہی اسی سی مقت چھوڑنے یہ بھی ذمہ داری ہے اگر آپ فیصلے نہیں کر سکتے سیاسی قیمت ادا نہیں کر سکتے آپ حکومت چھوڑ دینی چاہیے پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پندرہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ایگزیجریشن نہیں ہے ریالیٹی ہے اور پاکستان کے عوام کو اتنی سخت سزائس لے مل رہی ہے کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ ہمارے پاس بجٹ میں وسائل ہیں نہ مزید خسارہ اٹھانے کی پوزیشن میں میں آپ کو باہر آ رہی ہے آج یہ بیلنس آپ نے کریئٹ کرنا ہے آج آپ کو ہر گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے سوہ سو ملین ڈالر فورنس چین میں درکار ہے آپ لوڈ شیڈنگ زیرو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ انویسمنٹ کریں جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ میں حقیقت سے میں دوتین نصیب معاملہ دیکھ رہا ہوں یہ بہت کم فیڈرز ہیں جہاں دس بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمیں فیکچور رہنا چاہیے زیادہ فیڈرز پر دو گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ آپ نے ڈالر بچانے ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں یہ وہ مشکل فیصل ہیں جو حکومت نے کرنے ہوتے ہیں کٹی دیر لگے گی آپ کو آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ آتے ہوئے کیونکہ میرے تو خیال میں ٹائم اس رننگ آؤٹ میں بالکل ہر لمح قیمتی ہے آپ کو سب کو لانا پڑے گا ایک پیج پر ایک ٹیبل پر حقائق سامنے رکھیں اپنے آپشنز دیں سلوشنز دیں اور پھر سب کو کہیں سپورٹ کریں آگے چلتے ہیں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے نواز شریف آ جائیں گے ان کی میں نے پہلے بھی کہا ایک بیماری کا سلسلہ ہے میں ابھی بھی جب گیا تھا دو دفعہ ان کی اس دن وہ تھی ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ سی وہ اب کچھ کروارے ہیں اپنے علاج وہ آ جائیں گے کیونکہ یہ مشکل گھڑی کے اندر شہباز شریف خود فیصلہ نہیں لے سکے اور وہ کنسلٹریٹیو پروسس کے لیے لندن گئی ٹیم ساری مزائکہ نہیں ہے ٹیم کے سرورہ سے مشاورت ہونی چاہیے لیکن اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ کے بیٹھیں اور پارٹی کو چلا لیں جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ آپشن یہ بھی ہو جائے گا شباز شریف نے مشاورت کمی مناسب سمجھی حالانکہ نواز شریف صاحب کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے وہاں پر ڈار صاحب بھی ہیں وہ ایکانومی کو سمجھتے ہیں سامنے بیٹھ کر بات ہوگی دو دن بڑی سہر حاصل بات چیت ہوئی اس سے یقیناً کلیلٹی آئی ہے ایشیوز پر اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ساتھ اگر اٹھاتی ہے بوجھ اور ادارے بھی آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر یہ ایڈجسمنٹ کرنی چاہیے یہ بوجھ جب سارے اٹھائیں گے تو چلے گا یہ میں نہیں اٹھا سکتا نیمالی صاحب نہیں اٹھا سکتے نوازشری سے وقلے نہیں اٹھا سکتے سب اٹھائیں گے تو نوازشری بھی اس کا حامی ہے کہ اگر یہ سارے بوجھ اٹھاتے ہیں سٹیکھولڈر تو پھر کریں ایڈجسمنٹ اور آگے چلیں جی اس بات کی کل اپکولیشن حامی ہے کہ ہم سیاسی قیمت ادا کر کے ملک کے معاملات کو ہمیں حل کرنا چاہیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے یہ بڑا فیصلہ ہے اگر آپ کر جائیں کیونکہ مجھے شاقی ہے کہ ایدھر آپ آئیم ایف سے ٹاکس کر رہے ہیں بیس کو اس نے لانگ مارچ کی پی ٹی آئی نے کال دینی ہے شاید تیس اکتیس جو بھی ڈیٹ ور رکھیں گے لانگ مارچ کی مائی کی تو وہ رکھ پاس پھر ایک پریشر ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی وہ کام پر ٹھانگیں گے وہ سیاسی پریشرز ہیں وہ کرتے رہیں وہ لانگ مارچ کرتے رہیں جلسے کرتے رہیں حکومت اپنا کام کرنا ہے اگر لانگ مارچ سے ملک کی معیشت کا حل ہوتا ہے تو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اگر جلسے سے حل ہوتا ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں آپ نے اہل کام تو کرنا ہے نا